لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی کسی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے بہت جلدی میں تو راستے میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر کو یوں خلاف معمول دوڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یا امیر المؤمنین کہا جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ توقف کیے بغیر رکے بغیر جواب دیا کہ زکاة کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے علی اس کے پیچھے جا رہا ہوں امیر المؤمنین ذرا ایک لمحے کو سوچیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی حکومت سارے عرب پر اور اس کے علاوہ تھی اتنی بڑی حکومت کا امیر ایک زکاة کا اونٹ بھاگ جائے تو اس کے پیچھے خود بھاگ رہے ہیں بجائے اس کے کہ کسی غلام کو یا کسی سپاہی کو دوڑاتے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے جب ذمہ داری کا یہ عالم دیکھا تو بڑے تعجبانہ انداز میں کہنے لگے کہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے باد آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا اللہ اکبر یعنی خلافت کا اتنا ہائی سٹینڈڈ سیٹ کر رہے ہیں آپ کہ آپ کے بعد جو بھی خلیفہ بنیں گے ان کو پھر اس سٹینڈڈڈ پر اترنا پڑے گا اللہ اکبر کہ آپ نے اپنے باد والوں کو تو مشقت میں ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ذات کی قسم جس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر ایک بقری بھی فرات کے کنارے چلی جائے تو قیامت کے دن عمر سے اس کی باس پرس ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر ذمہ داری کا یہ عالم دیکھیں اس واقعے کو ابن الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب امیر المؤمنین اس کے صفحہ نمبر 146 کے اوپر اس واقعے کو انہوں نے روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں